بلو سیاور رام چند بھگوان کی جائے مغور مکٹ بنسی والے کی جائے کمانپتی مہادیو کی جائے فون ستحنمان جی مہاراج کی جائے کل کے پسند میں ہم نے ایسا سنا تھا کس روتا تریبید سماج پر گرام نگر دوہ کول سنت سبھا انپم عبد سکل سمانگل تینوں پرکار کے سروتاؤں کا سماج اس مانس ندی کے دونوں کناروں پر بسے ہوئے گاؤں پر اور نگر ہیں اور سنتوں کی سبھا ہی سب سندر منگلوں کی جڑ ہے جسے ایوڈیا جی کہا گیا ہے دیکھو یہاں سروتاؤں کے تین پرکار بتائے ہیں سروتا تین پرکار کے ہی ہوتے ہیں ایک تو سوتا جو کتھا میں آئیں گے لیکن ان کے پاپوں کے کارن ان کو کتھا میں بیٹھتے ہی نیند آ جاتی ہے دوسرے ہوتے ہیں سروتا جیسے سروتے کا کام کسی وستو کو کاٹنا ہوتا ہے ویسے ہی یہ اپنے آدھے ادھورے گیان کے دوارا کتھا میں بتائی ہوئی باتوں کو کسی نہ کسی انیوڈارن سے کٹاکس کرتے ہیں اور تیسرے ہوتے ہیں سروتا جو اپنے کان کے دوارا بھگوان کی بھکتی پون اس سریتہ کو اپنے ردے میں ڈھارن کرتے ہیں اور بھگوت چریتروں کا چنتن کرتے رہتے ہیں آگے بابا جی بتا رہے ہیں کہ رام بھگتی سرسریتہ ہی جائی ملی سکیرتی سرجو سہائی سانوج رام سمرج سپاون ملے امہان دوسون سہاون بھگوان کے سندر کیرتی روپی یا سہاونی سرجو جی مئیہ رام بھکتی روپی گنگا جی میں جا کر کے مل جاتی ہے دیکھو جو گنگا جی ہے وہ رام جی کی بھکتی سروپا ہے اور بھگوان کی جو کیرتی ہے وہ ماں سریو کے روپ میں ہے تو یہ سریو مئیہ جا کر کے رام جی کی بھکتی روپی گنگا جی میں جا کر کے مل جاتی ہے اور سانج رام سمر جسو پاون چھوٹے بھائی سری لکسمن جی کے سید سری رگنات جی مہاراج کے ید کا پویتر یسرو کی سہاونا مہاند شون اس میں آ کر کے مل جاتا ہے یہ شون مہاند جو ہے ماں بھاگیراتی کی سہاک نبی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سری رگنات جی مہاراج کا جو ید کا پویتر سویش ہے اس میں لکسمن جی کا جو سیوگ رہا وہ اس رام چریتر پاون ندی میں آ کر کے مل جاتا ہے جگبیچ بھگتی دیو دھنی دھارا سوہتی سہیت سبیرتی بیچارا تریبید تاپ تراسکتی مہانی رام سروپ سندس مہانی ان دونوں کے بیچ میں بھگتی روپی گھنگا جی کی دھارا گیان اور ویراجع کے سہیت سوبیت ہو رہی ہے ایسی تینوں تاپوں کو ڈرانے والی یہ تین مہو والی ندی رام سروپ روپی سمدر کی اور جا رہی ہے دیکھو رام جی کا سروپ روپی سمدر ہے اس کی طرف میں رام بھگتی روپی گھنگا جی رام جی کے کیرتی روپی سوہونی ندی سریو جی اور سری رگنات جی مہاراج اور لکسمنٹ جی کا ید بھومی کا جو پویتر شویس کا ورنگ کیا ہے یہ سبھی مل کر کے بھگوان کے سروپ روپی سمدر کی اور جا رہے ہیں مانس مول ملی سرسرہی سنت سجن من پاون کرہی بچ بچ کتا بچتر بی بھاگا جنو سری تیر تیر بن بھاگا اس کیرتی روپی سریو میہ کا مول جو ہے وہ مانس سری رام چریت ہے اور یہ رام بھگتی روپی گھنگا جی میں ملی ہے اسی لیے یہ سننے والے سجنوں کے من کو پویتر کر دے گی اچھا اس مانس میں جو بیچ بیچ میں بن بن پرکار کی وچتر کتھائے آتی ہے وہ ایسا مانو اس ندی کے آس پاس کے ون اور بھاگ ہیں امہ مہیش بیباہ براتی جے جل چر اگنیت بہو باتی رگو بر جنم انمد بدھائی بھور ترنگ منو حرتائی شری پارواتی جی اور سیو جی کے ویوہ کے براتی اس ندی میں بہت پرکار کے اسنکیا جل چر جیو ہیں اور شری رگونات جی مہاراج کے جنم کی جو آنند بدھائیہ ہے وہ اس ندی کے بھور اور ترنگوں کی منو حرتہ ہے جب وہ بابا جن ہے یدھی اس مانو اس کو ندی کی سریتہ کی جو اپما دی ہے تو جو جو سریتہ کی لکشن ہیں ان سبھی لکشنوں کو یہاں پر بتا رہے ہیں اور تلنات مقروف سے بتا رہے ہیں ندی میں ہم بھور دیکھتے ہیں جہاں پانی گول گول گھومتا ہوا اندر کی اور جا رہا ہے ندی کے کنارے پر ہم ترنگوں کو دیکھ رہے ہیں جو جل سے ٹکڑا کر پتٹ کی اور آتی ہے ان کی اپما کس سے دی ہے سیرہونات جی مہاراج کے جنم کے سمیں جو آنند مہوسو منائے جاتا ہے آنند کی بدھائیاں جو باٹی جاتی ہے اس کی تلنا کی ہے بالچارت چہو بندھ کے بن جبی پل بہو رنگ نرپرانی پری جن سکریت مدھکر باری بیہنگ چاروں بھائیوں کے جو بالچارت رہیں وہ اس میں کھلے ہوئے رنگ برنگے بہت سے کمل ہیں مہاراج سری دسرت جی تتہا ان کی رانیوں اور کٹمبیوں کے ست کرم اس رامچارت مانس میں بھرمر اور جل پکشی ہیں سری سیتا جی کے سویمبر کی جو سندر کتا ہے وہی اس ندی میں سہاونی چھبی چھا رہی ہے اور انیکو سندر ویچار پون جو پرسن ہیں وہ اس ندی کی ناویں ہیں اچھا ان پرسنوں کے جو یہاں پر ویویک یکت اتر جو دیئے گئے ہیں وہ اس ناو کے ساتھ چتر کےوٹ ہیں سنی انکتھن پرس پر ہوئی پتھک سماج سوہ سری سوئی گوردھار برگناتھ نشانی گاٹ سبد رام بربانی اس کتھا کو سن کر پیچھے جو بھکت لوگ آپس میں چرچہ کرتے ہیں وہی اس ندی کے سہارے چلنے والے یاتریوں کا سماج ہے جیسے آپ جیسے رام بھکت جو مانس بہت وار پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی جب کبھی موقع لگتا ہے تو رام چلت مانس کی چرچہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کتھا سناتے ہیں تو وہ لوگ ہی اس ندی کے کنارے چلنے والے یاتریوں کا سماج ہے گوردھار برگناتھ رشانی پرسو رام دی کا جو کرود ہے وہ اس ندی کی بھیانکر دھارہ ہے بھیانک دھارہ ہے گاٹ سبد رام بربانی اور سری رگناتھ جی مہاراج کے سریشت وچن ہی سندر بندے ہوئے گھاٹ ہیں سانج رام بیباہ اچھا ہوں سو سبح امہگ سکھد سب کا ہوں بھائیوں کے سہیت سری رگناتھ جی مہاراج کے ویوہ کا وہ پاون اُسسو اور ویوہ کا اُسسہ اس قطع ندی کی کلیانکاری باد ہے اب دیکھو باد کو بھی کلیانکاری کا ہے تو کلیانکاری باد کون سی ہو سکتی ہے کہ ایسی باد جس کا جل اُس ستر کی طرف جائے جہاں پر اُس ورسہ کے جل کی آوشتہ ہو تو ایسے بھگت جو پرماتما کے چریتنوں کو سننے کے لیے لالائیت رہتے ہیں اور اُسسہ کے لیے لالائیت رہتے ہیں ان سبھی کے لیے ان چاروں بھائیوں کے ویوہ کا اُسسو ہے اس قطع ندی کی کلیانکاری باد ہے جو سبھی کو سکھ دینے والی ہے اور اس کو کہنے سننے میں جو لوگ ہرسیت اور پلکیت ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے پنیاتما ہیں جو پرسند من سے اس ندی میں نہاتے ہیں رام تلک ہت منگل ساجہ پرب جوگ جن جرے سماجہ کائی کمتی کے کئی کے ری پری جاسو پل بپتی گھنے ری سریر اگنار جی مہاراج کے راش تلک کے لیے جو منگل ساج سجایا گیا ہے وہ مانو پرب کے سمیں میں اس ندی پر یاتریوں کے سموں کا آنا جانا یا اکھٹا ہونا ہے اب جیسے پریاغ راج کا اُسسو ہوتا ہے کمب اُسسو ہوتا ہے اس سمیں کتنے سردھالو آ کر کے اس پاول ندی میں سنان کرتے ہیں اسی پرکار سے جب رگنات جی مہاراج کا راش تلک ہوا تھا اور جو ساری ساج سجائیں کی گئی تھی وہ مانو اس پرب کے سمیں ندی پر یاتریوں کے سموں کا آنا جانا اور اکھٹا ہونا ہے اب سکھ دکھ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پورک ہیں راش تلک کی تیاری کی گئی تھی اسی سمیں میں ماں ساردہ کے دوارہ کےکے کی مطی فیر دی گئی تھی تو کہتے ہیں کائی کمتی کےکی کےری پری جاسو فل بپتی گھنیری کےکی کی کبودھی اس ندی میں کائی ہے جس کے کارن بڑی بھاری بپتی آ پڑی لیکن اس بپتی کو بھی رگنات جی مہاراج نے سہر سویکار کیا اور اپنے پیتا کے بچن کا پالن کیا سمن امیت اتپات سب بھرت چریت جپ جاغ کلی اگ کھل اوگن کتھنا تیجل مل بھگ کاغ سمپون اگینت اتپاتوں کو شانت کرنے والا سمن ملب ناس کھڑنے والا کس کو امیت اتپات انگینت اتپاتوں کو ناس کرنے والا کون سا چریت رہے کہ بھرت جی مہاراج کا چریت رہے وہ اس ندی کے تٹ پر کس پرکار سو بھائی مان ہو رہا ہے کہ جب یگ کے روپ میں سو بھائی مان ہو رہا ہے اور کلی اگ کھل اوگن کتھنا تیجل مل بھگ کاغ دیکھو ندی کے آس پاس کے ستر میں جہاں پر اچھے گھاٹ نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ کیچڑ بھی ہوتا ہے بھگولے بھی ہوتے ہیں اور کووے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس ندی میں ان کی تلنا کس سے کی گئی ہے کہ کلیوک کے پاپوں اور دشتوں کے اوگنوں کا جو ورنن ہے وہ وہی اس ندی کے کیچڑ بھگولے اور کووے ہیں پلس یاور رام چندر بھگوان کیجے موہور مکٹ بنسی والے کیجے امہا پتی مہا دیو کیجے پون ستحنمان جی مہاراج کیجے موہور موہور موسیقی